سال 1957 کی بات ہے چودہ سال کے ویرو دیوگن اپنے دوستوں کے ساتھ امرسر سے ریل میں بیٹھتے ہیں جیب میں دوستوں میں سے کسی کے پاس پیسے نہیں صرف ایک سپنا کی بمبئی جا کے ہیرو بننا ہے ویرو دیوگن کے ساتھ ان کے دوستوں کے پاس ٹکٹ تو تھا نہیں تو ان کو ممبئی پہنچتا ہی پولیس نے دھر دبوچ لیا اور دس دن جیل میں گزارنے پڑے اس کے بعد ویرو دیوگن جیل سے باہر آئے ان کے دوست بھی باہر آئے وہاں پر سبی کو بھوک نے جگڑا اور بھوک نے ایسا جگڑا کی ان کے دوست تو ہار مان گئے ویرو دیوگن کے لیکن ویرو دیوگن ہار ماننے کو تیار نہیں تھے ویرو دیوگن ممبئی میں ہی روک گئے گاڑیاں صاف کی بیلداری کی مجدوری کی جو کام ملا کیا کسی بھی طرح ان کو صرف اور صرف ایک خواب پورا کرنا تھا کہ فلم انڈسٹری میں ایکٹر بننا ہے اس کے بعد جب وقت آگے گیا فلم اسٹوڈیو کے چکر کاٹے تو اس وقت ویرو دیوگن کو احساس ہوا کہ جو ان کا چہرہ ہے اور جو آج کے وقت میں جو ہیرو بننے کے لیے خاص کر کی لیڈ ایکٹر بننے کے لیے چاہیے اس کے وہ بلکل بھی قریب نہیں ہیں اس کے بعد ویرو دیوگن نے اپنی لائن بند لی اور فلم میں ہونے والے اسٹینٹ مین کا کردار نبھانے لگے اور اس اسٹینٹ مین سے کب وہ اسٹینٹ ڈائریکٹر بن گئے پتہ بھی نہیں چلا اور پھر ان کے آگے چل گئے ایک بیٹے ہوئے جن کا نام تھا اچھے دیوگن جن کا جنم دن بھی ہے یہ ویرو دیوگن کا سنگھرش ہی تھا جو ان کے بیٹے اچھے دیوگن کے کام آیا اور پیتہ نے نہ صرف اپنے لیے سنگھرش کیا بلکہ اپنے بیٹے کے لیے بھی اتنا سنگھرش کیا کہ جب بیٹا 18 سال کا ہوا تو 18 سال کے بیٹے کو جب یہ بتایا گیا کہ ایک فلم بن رہی ہے فول اور گاٹے اس میں تمہیں رول کرنا ہے جس کے بعد بیٹے اس وقت تیار نہیں تھا بیٹے نے کہا بھی تو میں صرف 18 سال کا ہوا گولیش کی پڑھائی کر رہا ہوں لیکن بعد میں بیٹا مانا اور سال انیس سنبتہ میں اس کی شوٹنگ بھی شروع ہو گئی اور اس کا جو اسٹینٹس ہے ان کو خود ڈائریکٹ کر رہے تھے ویرو دیوگن اس کے علاوہ ڈائریکٹر کو بھی اسیسٹ کر رہے تھے تو ویرو دیوگن نے کل ملا کے اسٹاروں میں سے ہی ایک ہے اجھے دیوگن کی فلم آنا اگر کوئی نورمل فلم آئے تو 70-80 کروڑ روپے کمانے کی گارنٹی ہوتی ہے اور اگر ایکشن فلم آئے تو 700 کروڑ روپے کمانے کی گارنٹی ہوتی ہے یہ اجھے دیوگن کی برانڈ ویلیو ہی ہے جو انہوں نے لگاتار انڈسٹری میں محنت کر کے ان کے پتانے انڈسٹری میں محنت کر کے آج اجھے دیوگن یہاں پر پہنچے ہیں تو چلیے دوستو میں رحول چوہدری فلال اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی آگے بھی سی طرح کی دیش دنیا بولیورڈ اور کھیل کی تمام قبروں کے لئے بنے رہی ہے میرے تھا جہمات آدیا